امت محمدیہ تہتر فرقوں میں بٹے گی یہ خبر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اور بہتر جہنم میں جائیں گے ایک جنت میں جائے گا ہم کیسے پہچاند سکتے ہیں کہ ہم اسی راستے پر ہیں اسی عقیدے پر ہیں جو صحابہ کرام کا اہل السنہ والجمعہ کا اس امت کے صلف کا عقیدہ ہے جو جنت میں جانے والے ہیں اور ہم اس راستے پر نہیں ہیں جو بہتر کا راستہ ہے اور گمراہی کا راستہ امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان بہتر فرقوں نے اصلاً چار قسم کی خواہشات کی پیروی کی تو جس نے ان چار میں سے کسی کو اختیار کیا تو ان بہتر میں ہو جائے گا نمبر اے القدریہ تقدیر کا انکار کرنے والے نمبر دو المرجعہ عمل کے بغیر ہی جنت کی امید لگانے والے شیعہ صحابہ کو گالیہ دینے والے والعیاض باللہ خارجی حاکم کے خلاف بغاوت و خروج کرنے والے تو جو کوئی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر خلافہ اربع ابو بکر عمر عثمان علی رضوان اللہ علیہ مجمعین کو مقدم کرے گا اور باقیوں کے لیے خیر کے علاوہ اپنی زمان سے کچھ نہیں نکالے گا اور ان کے لیے دعا کرے گا وہ شیعہ کے گروہ سے نکل گیا نمبر دو اور جو کہے کہ صرف ایمان کافی نہیں بلکہ مکمل ایمان یہ ہے کہ اس بات کو تسلیم کیا جائے کہ ایمان قول اور عمل کا نام ہے اور یہ اللہ کے قاتل سے بڑھتا ہے مالک کی نافرمانی سے کم ہوتا ہے تو وہ مرجیہ کے گروہ سے نکل گیا اور جو یہ کہے کہ ہر مواحد کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے وہ نیک ہو یا نافرمان گناہگار ہو یا نیک پارسہ مشرک نہ ہو کیونکہ مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوتی اور جہاد خلیفہ کی اجازت سے ہوگا خلیفہ کے خلاف خروج جائز نہیں اور حاکم کے لئے دعائے خیر کرتا رہے تو وہ خوارج کے گروہ سے نکل گیا اور جس نے کہا کہ اچھی اور بری تقدیر اللہ ہی کی طرف سے ہے وہ جس کو چاہے ہدایت دے دے اور جسے چاہے گمراہ کر دے تو یہ شخص قدریہ کے گروہ سے نکل گیا یہ شخص اہل السنہ والجماع کے گروہ میں ہیں